ابجان کل تلاویس اور سکندر حویلی آ رہے ہیں دعوت کے لئے آپ نے سارے انتظامات خود کرنے ہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہی دامات اور بیٹی پہلی بار آ رہے ہیں شادی کے بعد ناراض کی دور کرلو بیٹا اور حقیقت کو قبول کرلو حقیقت کو قبول کرنے میں وقت لگے گا ابھی مجھے شاہ بودین کی طرف دعوت ہے ہم سب کو بلا ہے میں نہیں جانا چاہتا بیٹا میں نے شاہ بودین سے کہہ دیا ہے کہ ہم سب ضرور آئیں گے معجد کر لیں آپ میری طرف سے اب وہ سکندر کی دلھن ہے اس حویلی میں تو آنا جانا لگا رہے گا ان کا اور پھر آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں ہمت سے کام لیں زندگی میں اس طرح کے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے دشمنوں کی ہی نظر لگ گئی ہمیں تو کیوں خوش کر رہی ہیں آپ دشمنوں کو وہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں حوصلے سے مقابلہ کیجئے اور امید رکھیں انشاءاللہ فاریہ بہت جلد واپس آ جائیں گی کیا ہوا ہم برے لگ رہے ہیں اچھی لگ رہی ہے نوری یہ یہ کسی غریب کو دیتے ہیں یہ آپ کی گھرے چلیں دیر ہو رہی ہے سب لوگ کیا سوچیں گے کھانا وہاں ہے اور آپ آ کے یہاں بیٹھ گئی ہیں آپ نہیں جانتی ہم کتنا یاد کرتے تھے اس جگہ کو اپنے بستر کو آپ کو ٹھیک کہہ رہی ہیں برکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بیٹیا ہے تو یہی آپ کا گھر بلکہ اس حویلی پہ بھی آپ کا حق ہے ہمارا تو دل چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ وہاں لے چلیں